اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و تردہ وجع العاقبت امورنا خیرہ ولا تکلنا الہ آنفسنا طرفت عین ابادہ حکومت الہی در قرآن کریم موضوع سخن ہے اس سلسلہ گفتگو کے لیے اور بیان ہوا کہ خدا ون تبارک وطالعہ نے قرآن مجید کو تمام انسانیت اور بشریت کی ہدایت کا منشور قرار دے کر نازل کیا ہے ہدایت کا یہ جامع منشور انسان کی زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں احکام نظام رہنمائی آگاہی و حدود بیان کر رہا ہے جس کا مرکز حکومت ہے حکومت الہی و نظام الہی جس کے مطابق انسانی زندگی بسر ہو اور قرآن مجید میں خدا ون تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ انسان جو مومن ہے درجہ ایمان پر فائز ہے جو اقرار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا خدا ون تعالیٰ کی ربوبیت کا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے جو انسان وہ مومن کہلاتا ہے باقی لوازمات سمیت اور یہ مومن پابند ہے حدود خدا کا اور زندگی گزارنے کے لئے پابند ہے ما انزل اللہ کی پیروی کرے جو کچھ خدا ون تعالیٰ نے اس کے لئے مقرر کیا ہے فقط اس کی تباہ کرے اور اس کے علاوہ کسی اور قانون کسی اور دستور کسی اور ضابطے اور کسی اور آئین کی پابندی اس کے لئے جائز نہیں ہے فقط ما انزل اللہ کی پیروی کرے جو کچھ خدا نے اس کے لئے مقرر کیا ہے چونکہ یہ مخلوق خدا ہے مربوب خدا ون تعالیٰ ہے اور یہ شخص چونکہ عبد ہے خدا کا و اللہ معبود ہے اس کا بندگی کی حصیت سے یہ پابند ہے کہ فقط اپنے مولا و اپنے رب کی اطاعت کرے اور اس کے علاوہ اس کو کسی اور کی اطاعت کا حق نہیں ہے سوائے ان مواقع کے جو ہوں جو خود اللہ نے مقرر کیے ہیں جس طرح والدین کی اطاعت ہے جس طرح امام کی اطاعت ہے یا رسولوں کی اطاعت ہے یہ اطاعت خدا ہی کے زمرے میں آتی ہے چونکہ اللہ نے ان مقامات کی اطاعت کا حکم دیا ہے یہ اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ اطاعت الہی کا ایک حصہ ہے ما انزل اللہ قرآن مجید کی خاص اسطلح ہے وہ آئین اور وہ قانون جو اللہ نے مقرر کیا ہے اس کے مقابلے میں قرآن مجید نے ایک اور اسطلح استعمال کی ہے جسے سخت مضمت کی ہے اور وہ ہے مممٰ قطبت ایدیہم ما انزل اللہ اور اس کے مقابلے میں مممٰ قطبت ایدیہم آپ بیان کریں کیا دو اسطلعے ہیں قرآن کی کون سی دو اسطلعے ہیں ابھی بیان کی ہیں میں نے قرآن مجید میں خدا ونطالہ نے دو اسطلعیں استعمال کی ہیں ما انزل اللہ اور اس کے مقابلے میں ہے مما کتبت ایدیہم ما انزل اللہ وہ قانون وہ منشور و آئین جو خدا نے مقرر کیا ہے مما کتبت ایدیہم اس کے مقابلے میں اللہ کے قانون کے مقابلے میں جو کچھ انسان نے خود لکھا ہے بشر نے جو خود تحریر کر لیا ہے اپنے لئے بنا لیا ہے یہ مما کتبت ایدیہم سورہ بقرہ میں آیا اناسی میں سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے فَوَيْلُنْ لَهُمْ مما کتبت ایدیہم وَوَيْلُنْ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ حلاقت ہو ان پر اور ان کے اس عمل پر کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے قانون لکھنا شروع کر دیا ہے اپنے ہاتھ سے اللہ کے آئین کے مقابلے میں انسان کے لئے آئین بنانا شروع کر دیا ہے بس یہ دو اسطلحیں آپس میں بالمقابل ہیں جس طرح پیغامِ الٰہی وَرَاہِ آبَائِ دو بالمقابل راستے ہیں جنہیں قرآن نے ذکر کیا ہے انبیاءِ کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا آئین لوگوں کو پیش کرتے ہیں اور انہیں مَا انزل اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اس کے مقابلے میں مَلَا اور قوموں نے یہ پیش کیا کہ جو کچھ ہم نے اپنے آبا سے دریافت کیا ہے مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَائَنَا ہم نے اپنے آبا کو جو کچھ کرتے پایا ہے ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے آبائی سلسلہ در مقابل الٰہی دین کے یا الٰہی دین در مقابل آبائی دین کے اسی طرح وہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے مَا عَنْزَلَ اللَّهِ اس کے مقابلے میں ہے مِمْ مَا قَتَوَتْ اَيْدِيْهِمْ جو بشر نے خود لکھ لیا ہے خود آئین بناتے ہیں خود قانون بناتے ہیں خود کانسٹیشن بناتے ہیں خود قوائد و ضوابط مقرر کرتے ہیں اللہ کے قوائد و ضوابط کے مقابلے میں خود حدود بناتے ہیں خود عدالتی نظام بناتے ہیں خود حکومتی سسٹم بناتے ہیں خود حکومتی دستور العمل بناتے ہیں دھانچہ بناتے ہیں جو کچھ اللہ کے مقابلے میں آ کر بشر خود کرتا ہے اس کے بارے میں قرآن کا فرمانا ہے وَيْلُنْ حلاقت ہو اس پر تباہی ہو اس پر پھٹکار ہو اس عمل پر مِمْ مَا قَتَوَتْ اَيْدِيْهِمْ وَمِمْ مَا يَكْسِبُونْ اور پھر اس کے ذریعے سے جو کچھ حاصل کرتے ہیں اپنے آئین بنا کر مثلا خود اپنا ایک گروہ بنائیں گے اپنی پارٹی بنائیں گے اس کے لئے خود آئین لکھیں گے وَيْلُنْ لَهُمْ مِمْ مَا قَتَوَتْ اَيْدِيْهِمْ اور پھر اس کا پابند کریں گے لوگوں کو اللہ کے آئین کا پابند نہیں کرتے شرط یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے قرآن کی پابندی کرنی ہے آپ نے دین کے اصولوں کی پابندی کرنی ہے بلکہ خود سے اپنے پابندی کے اصول لوگوں کے لئے مقرر کرتے ہیں یہ دو سلسلے شروع سے ہیں قرآن مجید میں یہود کے طرف اشارہ ہے کہ جب یہود کا دورانیاں تھا وہ یہود کا دور تھا اس وقت وہ یہ کام کرتے تھے علماء یہود بجائے مَا اَنزَلَ اللَّهِ یعنی تورات کی تبلیغ کے قطبت ایدیہم کو پرچار کرتے تھے جو خود لکھتے تھے اس کی زیادہ تربیج کرتے تھے مَا اَنزَلَ اللَّهِ کو نہ سمجھتے تھے یا اگر سمجھتے تھے اسے چھپا دیتے تھے کتمان کرتے تھے الَّذِينَ يَقْتُمُونَ مَا اَنزَلَ اللَّهِ یہ وہ لوگ تھے جو مَا اَنزَلَ اللَّهِ کو چھپا کے پنہان کر کے مخفی کر کے اور مِمَا قَطَبَتْ ایدیہم اس کو قرآن کی جگہ اس کو تورات کی جگہ پرچار کرتے تھے یہی کام آج انسان نے شروع کر دیا ہے جتنے فرقے ہیں فرقےی تعلیم فرقہ وارانہ تعلیم اسی چیز کا نام ہے کہ مَا اَنزَلَ اللَّهِ کو چھوڑ کر مِمَا قَطَبَتْ اَیدیہم کی تعلیم عام کی جائے اور جب ہر فرقے کے علماء کی اپنی تعلیم ہو تو ظاہر ہے وہ فرقہ وارانہ تعلیم فرقےی جنگ شروع ہو جاتی ہے اس میں اللہ کا آئین چھپ جاتا ہے پنہان رہ جاتا ہے مخفی رہ جاتا ہے مَا اَنزَلَ اللَّهِ کی طرف توجہ نہیں ہوتی مَا اَنزَلَ اللَّهِ میں وحدت ہے اتحاد ہے وَا تَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا ہے لیکن مِمَّا قَطَبَتْ اَيْدِیہِم جو اپنے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے اس میں دوسرے مذاہب پر کیچڑو چھالنا ہے دوسروں کی بے حرمتی کرنی ہے دوسروں کی توہین کرنی ہے اور دوسرے مذاہب کا مذاق اڑانا ہے تمسکر اڑانا ہے حد تاقی و گستاخی کرنی ہے پس بہت فرق ہے مِمَّا قَطَبَتْ اَيْدِیہِم وَمَا اَنزَلَ اللَّهِ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے آئین اور جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا ہے فرقوں میں عمومی طور پر یہی طریقہ ایکار ہے تمام فرقوں کے اندر کہ مِمَّا قَطَبَتْ اَيْدِیہِم کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے بجائے مَا اَنزَلَ اللَّهِ اور اسی طرح احضاب ہیں پارٹیاں ہیں تنظیمیں ہیں ان کے اندر بھی مِمَّا قَطَبَتْ اَيْدِیہِم کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے جو کچھ ہم نے خود آئین بنایا ہے اور جو ہمارا اپنا کنسٹیوشن ہے یہ زیادہ مقدس ہے یہ زیادہ معتبر ہے حضبی مِمبر اپنے حضب کے آئین کا وفادار ہوتا ہے قرآن کی وفاداری کی کوئی قسم نہیں کھاتا پابند نہیں ہوتا کہ قرآن کا بھی پابند رہے گا یا نہیں رہے گا اب مثلا سیاسی جماعتیں ہیں ہمارے ملک کے اندر ہر جماعت جب اپنا مِمبرشپ بناتی ہے تو اپنی آئین کی وفاداری کا حلف لیتی ہے اس سے قسم لیتی ہے یا مثلا اس وقت جو جج بنتا ہے یا فوجی جرنیل بنتا ہے یا بیوروکریٹ بنتا ہے یا کوئی وکیل فارغ تحصیل ہوتا ہے تو وہ آئین پاکستان کی وفاداری کی قسم کھاتا ہے باقیدہ قسم پریٹ ہوتی ہے اور قسم کھاتا ہے کہ میں آخر عمر تک اس آئین کا پابند و وفادار رہوں گا وہ آئین جو مِمَّا قَتَبَتْ اَيْدِيْهِم جو خود انہوں نے لکھا ہے لیکن اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ میں قرآن کا بھی پابند رہوں گا میں اللہ کے آئین کا پابند رہوں گا میں خدا ون تعالیٰ کی حدود کا بھی پابند رہوں گا جب کوئی پارٹی اپنے نئے شخص کو قبول کرتی ہے کوئی آلہ عوددار کے طور پر یا پارٹی ممبر کے طور پر اس سے بھی اپنے آئین کی وفاداری کا حلف لیتے ہیں اسی طرح ہر فرقے کے اندر اس فرقے کے داخلی آئین کا وفاداری کا حلف لیتے ہیں نہ کہ قرآن کے وفاداری کا پس قرآن و قرآن سے پہلے جو کتابیں ہیں تورات و انجیل یہ ما انزل اللہ کا مصداق ہیں اور اس کے مقابلے میں جو سلسلے بنے ہیں وہ اہلِ علم نے بنائے ہوں اہلِ مذہب نے بنائے ہوں اہلِ سیاست نے بنائے ہوں اہلِ حکومت نے بنائے ہوں یہ ممہ کتابت ایدیہم کے زمرے میں آتا ہے اور قرآنِ مجید کا فرمانا ہے کہ ما انزل اللہ کو چھوڑنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ممہ کتابت ایدیہم کے زیادہ وفادار وپابن ہیں ما انزل اللہ کے سرے سے وفادار نہیں ہیں پس ما انزل اللہ خاص اسطلاح ہے قرآنِ مجید کی جیسے یاد ذہن میں رکھیں آپ ما انزل اللہ یعنی وہ آئین وہ قانون وہ دین وہ کنسٹیشن وہ منشور جو خدا وانت وارک وطالہ نے مقرر کیا ہے بشر کی اس میں مداخلت نہیں ہے خواہ وہ سیاسی ہو وہ سماجی ہو وہ عبادی ہو وہ جہادی ہو وہ اجتماعی ہو وہ انفرادی ہو وہ آئیلی ہو وہ معیشتی ہو وہ معاشرتی ہو جس قسم کا بھی آئین ہو جو اللہ نے مقرر کیا ہے ہم اس کے پابند ہیں اس کے مومن ہو اس پر ایمان لائیں اس کی پیروی کریں اس کے علاوہ کسی چیز کی پیروی کے پابند نہیں ہے کہ برعکس اس وقت جو لوگ ایمان رکھتے ہیں یا دعوی ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر وہ ہر چیز کے پابند ہیں سوائے اس چیز کے اللہ ما انزل اللہ کی پیروی کے گزشتہ دنوں جب انتخابات سے پہلے کی ایک خاص فضا تھی جب ایک مذہبی شخصیت کینیڈا سے آئی تھے پاکستان میں اور آ کر ایک خاص عرصے کے لیے شغل ملا انہوں نے لگایا تھا سیاسی خوب شیخ علیہ السلام صاحب نہیں ان دنوں ایک موضوع چھڑا انہی کے بارے میں وہ یہ تھا کہ یہ برطانی یہ کینیڈین شہری ہیں انہوں نے کینیڈا کی نیشنیلٹی قبول کی ہے اور جو بھی کسی بھی ملکہ مثلا کوئی باہر سے آ کر پاکستان کا نیشنل پاکستان کی شہریت و قومیت اگر اختیار کرتا ہے اور اسے مل جاتی ہے اسے قسم کھانی پڑتی ہے اس کے ملکی قانون کی ان کے بارے میں یہی مسئلہ اٹھا کہ آپ جب گئے ہیں کینیڈا کینیڈا کا آپ کو معلوم ہے کہ ابھی بھی برطانوی نو آبادی کالونی ہے کینیڈا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک کینیڈا ہے اور یہ دنیا کا بڑا دوسرا بڑا ملک یہ برطانیہ جو اس کے شاید ایک زلے کے برابر ہے کینیڈا کے ایک زلے کے برابر ہے کل برطانیہ لیکن اس پر راج برطانیہ کا ہے ابھی بھی آسٹریلیا اور کینیڈا برطانوی استعماری ریاستیں ہیں کالونیا ہیں جس طرح پہلے انڈیا تھی ابھی آسٹریلیا اور کینیڈا ہیں یعنی اصل برطانوی راج ہے برطانوی حکومت ملکہ کی حکومت چل رہی ہے ملکہ برطانیہ کی اور مذہب کے لحاظ سے وہ مسیحی ہیں لہذا انجیل پر قسم کھاتے ہیں جو بھی وہاں کا نیشنل ون ہے عالم یا غیر عالم وہاں بہت سارے علماء بھی کینیڈین شہری ہیں وہ انجیل پر قسم کھاتے ہیں کہ ہم کینیڈین آئین کینیڈین حکومت اور ملکہ برطانیہ کی ولایت و حکومت کے ساتھ وفاداری کا اہد کرتے ہیں یعنی پہلے یہ قبول کرتے ہیں کہ یہ کتاب خدا ہے یہ انجیل ہماری یہ کتاب ہے مقدس انجیل کو مانتے ہیں وہ انجیل جو تحریف شدہ ہے قابل عمل نہیں ہے جب تھی قابل عمل اس وقت اس پر کسی نے عمل نہیں کیا ابھی اس کے اندر تحریفات ہو چکی ہیں اس کتاب انجیل کو کورٹ میں جج کے سامنے جاتا ہے جو بھی شخص مسلمان یا غیر مسلمان انجیل پر ہاتھ رکھ کر وہ خدا کو آذر ناظر مان کر پھر اقرار کرتا ہے قسم کھاتا ہے بقیدہ الفاظ ہیں وہ دوراتا ہے کہ میں کینیڈا کے ملک آئین قانون اور اس کے تمام حقوق کا وفادار رہوں گا اور ملکہ برطانیہ کی حکومت و ولایت کو قبول کروں گا اور اس کے محتیت رہوں گا اور اس کا پابند رہوں گا اور ہر صورت میں میں اس ملک کو اس مملکت کا دفاع کروں گا وہ توجہ فرمائی کتنی آسانی سے ایک ملک کی شہریت نیشنیلٹی لینے کے لیے انجیل پر مسلمان قسم بھی کھا لیتا ہے اور ولایت ملکہ برطانیہ کا اقرار بھی کر لیتا ہے اس کے وفاداری کا قسم بھی کھاتا ہے اللہ کو حاضر ناظر مان کر اہد بھی کر لیتا ہے اس آئین کے ساتھ وفاداری کا اہد کرتا ہے اور یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ پاکستان میں رہ کر پاکستان کے قانون کا کوئی قسم نہیں کھاتا چونکہ پیداشی پاکستانی ہیں اور جو پیداشی طور پر پاکستانی ہیں وہ کبھی بھی پاکستانی آئین کی وفاداری کی قسم نہیں کھاتے بلکہ قسم الٹ کھاتے ہیں کہ ہم نے اس آئین کو توڑنا ہے اور اس کو معتل کرنا ہے کوئی بھی پاکستانی آئین کی پابندی نہیں کرتا لیکن جب برطانیہ جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں کینیڈا جاتے ہیں آسٹریلیا جاتے ہیں دیگر مغربی ممالک میں جاتے ہیں ان قوانین کی بھی پابندی کرتے ہیں جن کی خود ان ملک کے رہنے والے نہیں کرتے ان کی بھی سختی سے پابندی کرتے ہیں ذرا برابر ان کے قانون کو نہیں توڑتے کہتے ہیں ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے ہم نے اہد کیا ہے انجیل پر اور حضرت عیسیٰ کے نام پر حضرت مریم کے نام پر کہ ہم اس آئین کے پابند ہیں اور کرتے بھی ہیں میں خود شاہد ہوں وہاں کا ماجرہ ایک شخص گاڑی پہ لے کے آدھی رات کو بارہ بجے ایک بجے رات کو سناٹا بلکل شہر خلوت کوئی گاڑی دور دور سے نہ آ رہی ہے نہ جا رہی ہے سڑکیں بلکل خالی روڈ بلکل خالی اور وہ لے کر ہمیں جا رہے ہیں ایک جگہ پر تنگ سی گلی سے مین روڈ پہ چڑھنا تھا گلی سے روڈ پہ چڑھنے سے پہلے روڈ بھی خالی ہے دور دور تک کسی گاڑی کا نام و نشان نہیں ہے اس کے باوجود وہ جب وہاں پہنچے سڑک پر جہاں گلی سڑک پہ چڑھنا تھی جب گلی کو ملنا تھا وہاں روک لی انہوں نے گاڑی چند سیکنڈ کے لیے بریک لگا لی میں نے انہیں کہا یہاں تو کوئی گاڑی نہیں ہے آپ رکنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے رکے وہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا پھر اس کے بعد چند سیکنڈ کے بعد گاڑی کو روڈ پہ چڑھایا انہوں نے تو میں نے ان سے کہا کہ اس ٹائم جب کوئی گاڑی نہیں ہے دائیں بائیں چونکہ ہم اپنے ملک کے عادی تھے کہ اس ٹائم کوئی گاڑی نہیں ہے دائیں بائیں کچھ بھی نہیں ہے اور آپ یہاں رک گئے ہیں انہوں نے کہا یہاں کا قانون ہے کہ آپ مین روڈ پر چڑھنے سے پہلے گاڑی ہو یا نہ ہو آپ کو رکھنا ہے چند سیکنڈ ادھر رکھنا ہے دائیں بائیں دیکھنا ہے پھر اس کے بعد مین روڈ پر گاڑی چڑھانی ہے خب تعجب ہوا بہت کہ آپ اتنے پابند ہیں اس ملک کے قانون کے کیا اپنے ملک کے قانون کے بھی اتنے ہی پابند تھے اور کیا اللہ کے قانون کے بھی اتنے ہی پابند ہیں خدا وانتالہ نے بھی اس طرح کے قوانین بنائے ہوئے ہماری زندگیوں کے لئے کیا ہم اتنے پابند ہیں اتنے وفادار ہیں اللہ کے قانون کے ہم تو اللہ کے قانون کو صبح و شم پائمال کرتے ہیں توڑتے ہیں یہاں کیوں اتنے پابند ہیں باہر کیا دلچسپ موضوع تھا ایک طالب علمانہ حص ہوتی ہے انسان کے اندر بات کو قریدنی کی بیجاہ طور پر ہم نے اس کو قریدنا شروع کر دیا کہ یہ اتنی پابندی آدھی رات کو سناٹے میں جب کوئی دیکھ بھی نہیں رہا اور پھر بھی آپ اتنے پابند ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے جب یہاں نیشنلٹی قبول کی انہوں نے ہمیں پاسکورٹ دیا ہے انہوں نے کوٹ میں بلا کر ہم سے اہد لیا ہے کہ ہم اس ملک کے قوانین کی پابندی کریں گے لہٰذا ہمیں ٹیکس مکمل دیتے ہیں یہ لوگ وہاں پر یہی لوگ جو اپنے ملک میں پلٹا ٹیکس کھاتے ہیں وہ چوراتے ہیں وہاں مکمل ٹیکس دیتے ہیں کوئی بجلی چوری نہیں کرتا کوئی گیس چوری نہیں کرتا کوئی دوسرے کے حقوق پہ سرعام تجاوز نہیں کرتا حت المقدور اس آئین کی پابندی کرتے ہیں مَا أَنزَلَ اللَّهُ کی طرف ذرابی توجہ نہیں ہے اور مِمَّا قَطَبَتْ اَيْدِيْهِمْ کے سختی سے پابند ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے کہ ایک تو مَا أَنزَلَ اللَّهُ کے مقابلے میں آئین بنانا غلط ہے وَیْلٌ لَهُم مِمَّا قَطَبَتْ اَيْدِيْهِمْ جو کچھ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں خدا کے آئین کے مقابلے میں ان پر حلاکت ہو وَیْل مُرْدَبَادْ کو کہتے ہیں بعض پوچھتے بھی ہیں کہ یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا زندہ بات مردہ بات قرآن مجید میں ہے زندہ بات مردہ بات خود خدا وَن تبارک و تعالیٰ نے یہ شعار دیئے ہیں وَیْلٌ لِكُلِّهُ مَزَتِ اللُّ مَزَا الَّذِي جَمْعَ عَمَالًا وَأَدَّدَا يَخْصَبُ أَنَّمَا لَهُ اَخْلَدَا كَلَّ لَيُنْبَدَنَّ فِي الْخُطَمَةُ وَمَا عَدْرَاكَ مَلْ خُطَمَةُ وہ بھی قرآن مجید ہے وَیْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ وَیْلُهُ مُكَذِّبِينَ پَر وَیْلٌ لِلْمُتَفِّفِينَ وَیْلُهُ کَمْ تُولنے والوں پر وَیْلُهُ مُرْدَبَاد مِلَاوَتْ کرنے والے مُرْدَبَاد دوخہ دینے والے مُرْدَبَاد لوگوں کے ساتھ فراد و فریب کرنے والے مُرْدَبَاد حَمَّاز وَلَّمَّاز چُغْلی کھانے والے چُغْلْخُور مُرْدَبَاد وَیْلٌ خب اسی طرح وَیْلٌ مِمَّا قَتَبَتْ اَيْدِهِم وَیْلُهُ اُن پر جو اللہ کے آئین کے مقابلے میں بیٹھ کر آئین بناتے ہیں قانون بناتے ہیں حلاقت ہو ان کے اوپر پس مَا اَنزَلَ اللَّح جو خدا نے آئین مقرر کر کے نازل کیا ہے انبیاء کے ذریعے اور اس کے مقابلے میں ہے آبائی طریقہ اور دوسرا ہے مِمَّا قَتَبَتْ اَيْدِهِم جو کلچر ہے تحذیب ہے جو آبائے سے لیے ہے اگر دین کے مقابلے میں ہو یہ ویل ہو اس پر بھی اور ویل ہو اس پر بھی جو آج آبائے سے نہیں لیا خود بیٹھ کے آئین بنا لیا اللہ کے آئین کو چھوڑ کر اللہ کے قانون کو چھوڑ کر خب بحیثیت مومن ہم پابند ہیں مَا اَنزَلَ اللَّح کے ساتھ وفاداری کے صرف مَا اَنزَلَ اللَّح کی پیروی کرنی ہے ہم نے چند آیات پہلے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی آخری آیت کون سے تھی کل جو پیش کی سورہ کون سے تھی سورہ آل امران چون ترپن اور چون سورہ مبارکہ نسا آج سورہ مبارکہ نسا کی آیات اور اس کے بعد کی آیات کو ملحظہ کرتے ہیں اس سورہ مبارکہ میں ترتیب کے ساتھ مومنین کو خطاب ہے آیات ایک سو پینٹیس میں یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِالْقِسْدِ شُعَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ أَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو آپ عدالت پر قائم رہو اور عدالت قائم رکھو اور صحیح شہدت دو گواہی دو اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو وَلَوْ أَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اپنی خلاف اپنی قبیلے کے خلاف اپنی قوم کے خلاف گواہی سے ہی دو اگر ایک جگہ پر فرض کریں ایک آپ کا قوم کا بندہ ہے ایک آپ کے مخالف بندہ ہے اور آپ کی قوم کے بندے نے غلطی کیے چوری اس نہیں کیے اور دوسرے پر ڈال دی ہے آپ دیکھ رہے ہیں گواہ ہیں اب یہ نہ کہیں کہ اپنی برادری کا بندہ اپنی قوم کا بندہ اپنی مذہب کا بندہ اپنی فرقے کا بندہ اس کو بچا لیں ہم نا قرآن فرماتا ہے آپ صحیح صحیح گواہی دو اگرچہ خود تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو اول والدین اگر اپنے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو گواہی صحیح دو والاقربین اور اپنے رشتداروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو صحیح گواہی دو اَن يَكُنْ غَنِيًاً أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا وَغَنِيْهُمْ يَا فَقِيرٌ فَلَا تَتَّبِعُ الْحَوَى اِن تَعْدِلُوا اِن تَلْبُوا اَوْ تُعْرِزُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَا بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اس کے بعد ہے آیہ 136 میں يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا توجہ فرمائیں اس آیت پر آسان ہے ترجمہ اس کا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا پہلی آمَنُوا میں میم پر زبر ہے دوسرے میں میم کے نیچے زیر ہے آمَنُوا اور آمِنُوا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مومن ہونے کا دعویٰ رکھتے ہو اب کیا کرو آمینو ایمان لے ہو يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مومن ہو جاؤ مومن بن جاؤ بِاللہِ وَرَسُولِهِ ایمان لے ہو اللہ پر وَاللہ کے رسول پر وَالْكِتَابِ الَّذِينَ نَزَّلَ عَلَى الرَّسُولِهِ اور اس کتاب پر جو خدا نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اے مومنوں قرآن پر ایمان لے ہو قرآن کا یہ خطاب اگر مومن سن لیں کہ یہی نہیں سنا مومنوں نے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے آو کس پر اللہ پر اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو خدا نے اپنے رسول پر نازل کی ہے وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُهِ اور ان کتابوں پر بھی جو پہلے نازل ہوئی ہیں وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ذَلَّ ذَلَالًا بَحِيدًا اور جس نے انکار کیا ملائکہ کا کتب کا رسول کا اور قیامت کے دن کا وہ گمراہ ہے و بہت دور گمراہی میں جا پڑا ہے خب یہ آیت عرض کیا کہ اگر سمجھ میں آ جائے ہمیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ اللہ پر اللہ کے نظام پر اللہ کی ذات پر تو ایمان لے آئے ہو لیکن اللہ کے احکام و اللہ کے نظام پر ابھی ایمان نہیں لائے اے وہ لوگوں جو لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ کے لیکن غیر الہی نظام میں رہ رہے ہو یا ایوہ اللہ دین آمنو اے زبانی مومنوں عملی مومن بن جاؤ آمنو عملی مومن بن جاؤ حقیقی مومن بن جاؤ یا ایوہ اللہ دین آمنو اے وہ لوگوں جو اللہ کی ذات کو تو مانتے ہو لیکن اللہ کے نظام تک ابھی نہیں آئے ہو اے وہ لوگوں جو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں رکھتے ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بھی ایمان لے ہو کہ خدا ورن تبارہ پر تعالیٰ تمہیں وہ مقام عطا کرے گا اگر تم وعدوں پر عمل کرو جس طرح بنی اسرائیل کو خدا ورن تالہ نے فرمایا ہے کہ یا بنی اسرائیل اوفو بے اہد تم میرے اہد کو پورا کرو میں اپنا اہد تمہارے ساتھ پورا کروں گا اوفے بے اہدکم تم اپنے اہد کے وفادار بنو خدا اپنے اہد کو وفا کرے گا تمہارے ساتھ لیکن یہی خطاب مومنوں کو ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو آمنو سب مومن ہو جاؤ اللہ کے نظام کو مان لو خدا ون تالہ کے آئین کے پابند ہو جاؤ اور بار بار یہی عرض ہوا تھا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں کتاب پڑھتے ہیں حوضوں میں پڑھتے ہیں مدرسوں میں پڑھتے ہیں لیکن جو کچھ پڑھتے ہیں اس پر ایمان نہیں ہے اور کل کی باعث میں اشارہ ہوا تھا سورہ مبارکہ بقرہ میں سورہ مبارکہ بقرہ کے آخری آیت دو سو پچاسی چھے آسی میں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من رب رسول ایمان رکھتے ہیں جو کچھ پروردگار کے جانب سے ان پر نازل ہوا ہے اور یہی کام اگر علماء کے اندر بھی آ جائے کہ ان کا بھی ایمان ہو جائے جو کچھ پڑھتے ہیں جو کچھ پڑھاتے ہیں جو کچھ لکھتے ہیں اس پر ایمان ہو جائے ان کا اور عوام کا بھی اس پر ایمان آ جائے جو کچھ سنتے ہیں قرآن میں جو کچھ ہے اس پر ایمان آ جائے یہ ہو جائیں گے یا ایواللہ دین آمنو آمنو اور اس میں سر فرست ہے کہ آپ اللہ و رسول پر اور اس کتاب پر ایمان لے ہو جو اللہ نے نازل کی ہے یعنی قرآن پر ظاہر ہے قرآن پر جب ایمان لے ہو گے ایمان کی وہ تفسیر خصوصا جو تشیعہ کے اندر پیش ہوئی ہے کہ اقرار باللسان اعتقاد بالجنان و عمل بالارکان اس کو عملی بھی کرو جس پر ایمان ہے جس چیز کی معرفت ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ تمہاری زندگی میں عملی عملی بھی ہو جائے یہ ایمان کا مرتبہ ہے سورہ مبارکہ نسا میں ہی آیا آیا ایک سو بڑھ سٹھ میں ہے لیکن لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الاخر وَأُلَائِكَ سَنُؤْتِهِمْ عَجْرًا عَدِيمًا آیا ایک سو بڑھ سٹھ میں سورہ مبارکہ نسا میں ہے لیکن الراسخون فی العلم منہم وہ جو علم میں راسخ ہیں علم کے اندر علم کی گہرائی تک پہنچ چکے ہیں کچھ لوگ ہیں جو علم کی گہرائی تک نہیں پہنچے علم کی اوپر سطح زمین پر ہیں اگر علم کو ہم زمین سے تشبیع دیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زمین کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں کچھ ہوتے ہیں زمین کی اوپر گاس میں کھلتے رہتے ہیں اوپر مٹی کے ساتھ ان کا سروکار ہوتا ہے اسی طرح علم سے سروکار رکھنے والے کچھ لوگ ہیں جو فقط سطحی ہیں جن کو فارسی اور عربی میں کہا جاتے ہیں کشری کشری لوگ جن کا چھلکوں سے سروکار ہوتا ہے گہرائی میں نہیں جاتے لب میں نہیں جاتے بعض پھل ایسے ہیں فروٹ ایسے ہیں جن کے درجے ہیں تیہ ہیں ان کی جیسے اکھروٹ ہے بادام ہے بادام کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر پہلے ایک چھلکہ ہوتا ہے نرم چھلکہ پھر اس کے نیچے ایک سخت چھلکہ اور اس سخت چھلکے کے اندر مغز ہوتا ہے بادام کا گری جس کو کہتے ہیں مغز کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اوپر چھلکے پہ اکتفا کر لیتے ہیں اور اندر مغز تک رسائی نہیں ہوتی بعضوں کو قرآن نے کہا یہ اولوالباب ہیں صاحبانی لب ہیں ہر چیز کی تہ تک اور اس کے مغز تک پہنچتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں نا ان کی اکل ان کی آنکھوں میں ہیں جو کچھ ظاہر دیکھتے ہیں اسی کو اپنا لیتے ہیں ایران میں کیلہ نیا نیا گیا تھا وہاں نہیں پیدا نہیں ہوتا کیلہ بائیڑ سے آتا ہے جب کیلہ گیا وہاں پر وہاں لوگ خریدتے تھے بڑا مہنگا ایک ایک دانہ بہت مہنگا تھا ایک ایک کیلے کا ایک ایک دانہ خریدتے تھے اور بعض اس کو جس طرح باقی بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں مثلا خوبانی اگر کھانی ہے آپ نے خوبانی کا اوپر کا حصہ چھلکا کھانے کا ہے اور گھٹلی اس کی پھینکنی کی ہے یا جیسے کھجور ہے کھجور کے اوپر چھلکا کھا لیا جاتا ہے گھٹلی پھینک دی جاتی ہے بعض دیہاتی قسم کے وہ کیلہ بھی اسی طرح کھاتے تھے کھجور کی طرح چھلکا کھا لیتے تھے اور اندر سے جو نکلتا تھا اس کو ٹوکری میں پھینک دیتے تھے اور یہ منظر دیکھ کہ لوگ ہستے تھے جیسے آپ سن کے ہنس پڑے ہیں واقعا خندہ آور ہے لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں ہم خود بھی یہی کام کر رہے ہیں دین کے ساتھ یہی کام کر رہے ہیں چھلکا لے لیا ہے ہم نے اور مغز اس کا چھوڑ دیا ہے لب اس کا چھوڑ دیا پھینک دیا ہے کہ یہ ہمارے کام کا نہیں ہے چھلکا لے لیا ہے ان کو کہتے ہیں اُلُل اقشار ان افراد کو کہتے ہیں اُلُل اقشار کاف دو نکتے والا اُلُل اقشار کشر سے کشر چھلکے کو کہتے ہیں عربی زبان میں یہ اُلُل اقشار ہیں قرآن نے کہا ہے کہ کچھ اُلُل الْباب ہیں صاحبانِ مغز ہر چیز کی تہہ تک پہنچتے ہیں چھلکے پہ ایک دفعہ نہیں کرتے یہ لوگ جو تہہ تک پہنچتے ہیں علم میں بھی ان کی دو قسمیں ہیں کچھ لوگ ہیں علم میں صرف الفاظ و استلاحات تک پہنچتے ہیں یہ علماء الفاظ ہیں و علماء الاستلاحات ہیں الفاظ خوب اچھے ان کو آتے ہیں معلومات ہیں ان کے پاس اور استلاحات انہوں نے یاد کی ہوئی ہیں رٹہ لگائی ہوئی ہیں رٹے سے صرف الفاظ ذہن میں منتقل ہوتے ہیں علم نہیں آتا رٹہ کتاب سے الفاظ کو ذہن میں منتقل کرنے کا نام ہے رٹہ علم سے کوئی تعلق نہیں رٹہ علم سے تعلق نہیں رکھتا الفاظ سے تعلق رکھتا قرآن رٹہ لگائیں تو بھی قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے الفاظ ہیں جو آپ نے ذہن میں بٹھا لی ہیں ورنہ معارف قرآن حقائق قرآن رٹہ لگانے سے ذہن میں نہیں آتے ورنہ حافظ سارے سب سے زیادہ ہدایت یافتہ لوگ ہونا چاہیے تھے سب سے بڑے نیک اور پاکیزہ لوگ حافظ آئے قرآن ہونا چاہیے تھے لیکن جس کیس میں دیکھو کوئی حافظ ضرور ساتھ پھسا ہوا گدائی کر رہی تھی اس نے ایک لوہے کا قاسہ پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں لوگ سکھے ڈالتے تھے اس نے دیکھا ایک آدمی گزرا ہے وہاں سے اس نے سکھا ایک ڈالا ہے اور ایک اٹھا لیا ہے وہ نابینا تھی آواز سن کر اس نے کہا کہ حافظ جی یہ اپنی چوانی اٹھا لو اور میری اٹھانی دوبارہ واپس رکھ دو اپنی جگہ پر تو وہ بیٹھ گئے حافظ صاحب وہاں پر انہوں نے پوچھا کہ اما یہ بتاؤ کہ تم تو نابینا ہو پہلے تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ میں نے چونی ڈال کر اٹھانی اٹھائی ہے اور پھر یہ بتاؤ کہ کیسے ہوتی ہے سکھوں کی آواز سے آشنا ہوں اور دوسرا یہ کہ یہ کام صرف حافظ ہی کر سکتے ہیں اور آدمی نہیں کر سکتا اس لئے مجھے پتہ چل گیا کہ تم ہو حافظ خب عزیز آم الفاظ قرآن ذہن نشین کرنے سے ہدایت نہیں منتقل ہوتی رسوخ چاہیے لب میں پہنچو مانعی قرآن خانی میں تدبر نہ ہو غور فکر نہ ہو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے روایات کے اندر ہیں اسی طرح علم بھی علم کے بعض عالم ہیں عالم الفاظ ہیں کتابوں کے عالم ہیں الاسطلاحات کے عالم ہیں راسخین در علم نہیں ہیں جو لب علم تک حقیقت علم تک پہنچے ہوں ایک بہت بڑی عظیم شخصیت بزرگوار علماء میں فقہامی آپ کیوں کہیں کہ سرخیل فقہاں ہیں سردست فقہاں ہیں ان کی فقہی کتاب پڑھ کر آج کوئی شیعہ فقی بنتا ہے نام ان کا محمد حسین اور وہ صاحب جواہر کہلاتے ہیں جواہر الکلام ان کی فقہی کتاب ہے بہت عظیم فقہی ہیں یعنی ان کے پائی کی کتاب ابھی تک تشیعوں میں تحریر نہیں ہوئی وسی کتاب بھی ہے اور بہت گہری و امیق بھی ہے یہ کتاب یہ اپنی کتاب میں ایک جلد میں لکھتے ہیں کہ وہ شخص جو ولایت فقی کا قائل نہ ہو اس نے فقہ مزہ نہیں چکھا یہ تمام فقہا کے استاد ہیں شیخ انساری کے بھی استاد ہیں اور اخند خراسانی کے جو بڑے بڑے نام ہیں مرز نائینی کے استاد ہیں اور استاد وں کے استاد وں کے استاد ہیں یہ صاحب جواہر انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو شخص بھی ولایت فقی کا قائل نہ ہو اس نے دین کا مزہ نہیں چکھا اس نے فق کا مزہ نہیں چکھا ہے یہ عظیم فقی راسخین در علم اس طرح سے ہوتے ہیں شہید متحری راسخین در علم میں سے ہیں راسخین در علم کو قرآن ذکر کر رہا ہے آیاء 165 میں لیکن راسقون فی علم من ہم ان میں سے جو رسوخ رکھتے ہیں علم میں کچھ لوگ ہیں جن کے اندر علم راسخ ہے کچھ لوگ ہیں جو علم کے اندر راسخ ہیں کچھ لوگ ہیں جن کی گہرائی تک روح تک علم جا پہنچا ہے زبانوں سے نیچے دل تک اتر گیا ہے اور کچھ لوگ ہیں جو علم کی گہرائی تک جا پہنچے ہیں علم ان میں راسخ ہے اور وہ علم میں راسخ ہیں یہ لوگ وَالْمُؤْمِنُونَ اور مومنین بھی يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ اِلَئِكَ وَمَا اُنزِلَ مِن قَابْلِكَ یہ سب کے سب راسخین در علم ایمان رکھتے ہیں جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے اگر عالم راسخ در علم نہ ہو قرآن پڑھ لیتا ہے پڑھا لیتا ہے تفسیر لکھ لیتا ہے تفسیر پڑھا لیتا ہے لیکن اس کا قرآن پر قرآن موضوعات پر قرآن نظام پر ایمان نہیں ہوتا کیونکہ راسخ نہیں ہوتا علم کے اندر یہ شخص اور قرآن کہہ رہے کہ مَا انزل اللہ پر ایمان کے لئے رسوخ در علم ضروری ہے وَالرَّاسِخُونَ مِنْهُمْ فِي الْعِلْمِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ سورہ مبارکہ مائدہ 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 شکریہ قرآن مجید کی آیاء سورہ مائدہ میں آیاء اسی اور اکیاسی میں بعض اہل کتاب کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ترہ کثیر منہ یتولون اللہ کفر لبیس ما قدمت لهم انفسهم انسخ اللہ علیهم وفی الْعذا بهم خالدون وَلَوْ کَانُ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا اَنزِلَ الْعَي مَتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَا اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اللہ پر یہ اہل کتاب اور رسول اللہ پر ایمان لے آتے اور مَا اَنزَلَ اللَّهِ پر ایمان لے آتے قرآن پر اس وقت یہ یہود کو اور دشمنانِ خدا کو اپنا اولیاء اپنا پیشواء اپنا حاکم اپنا صاحبِ اختیار نہ چنتے اگر یہ ایمان لے آتے ان کا ایمان ہوتا اللہ پر اور مَا اَنزَلَ اللَّه پر یہ ہرگز ان فاسق و فاجر لوگوں کو اپنا ولی اپنا حاکم و اپنا اولیاء اپنے اولیاء مت چنتے لیکن قرآنِ مجید میں وَلَاكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فاسقُون لیکن مشکل یہ ہے کہ اکثر فاسق ہیں ان کا ایمان نہیں ہے مَا اَنزَلَ اللَّهُ پر قبول نہیں کرتے یہ زبان سے کہتے ہیں ہم دیندار ہیں زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں ہم مَا اَنزَلَ اللَّهُ کو مانتے ہیں آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں رسولوں کو مانتے ہیں لیکن عملا فاسق ہیں فاجر ہیں دین سے باہر ہیں ان کا موقف دینی نہیں ہوتا ان کا راستہ دینی نہیں ہوتا ان کی منطق دینی نہیں ہوتی یہ غیر مذہبی سوچ رکھتے ہیں غیر دینی رویے رکھتے ہیں اکثر فاسق ہیں یہ اور ان کے فسق کی علامت یہ ہے اور ما انزل اللہ پر ایمان نہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو اپنا اولیاء مان لیتے ہیں جو خدا کے دشمن ہیں فساق کو اپنا اولیاء چن لیتے ہیں سورہ مائدہ میں آیا دیگر ہے آیا ایک سو چار میں سورہ مبارکہ مائدہ میں ہے توجہ فرمائیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ تمام انبیاء کا متفقہ جملہ یہ ہے تَعَالَوْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ کچھ باتیں ہیں جو تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو آ کر پیش کی ہیں پہلا جملہ انبیاء جب آئے ہیں کسی قوم میں جو نبی آئے ہیں انہوں نے آ کر پہلی بات یہ کی ہے کہ یا قومِ بُدُ اللَّهُ اے قومِ اللَّهُ اے قومِ اللَّهُ کی عبادت کرو اور یہ جملہ کہا کہ یا قومِ اَنَا رَسُولٌ مِنْ رَبِّكُمْ میں تمہارے رب کی طرف سے رسول آیا ہوں ایک جملہ جو تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو یہ کہا ہے لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَنْ یہ جو گوش ہم آپ کو دین سکھا رہے ہیں یہ فیس کے لیے نہیں ہے عجرت کے طور پر نہیں کر رہے ہیں ہم عجیر نہیں ہیں مزدور نہیں ہیں بزنس نہیں ہیں جاب نہیں ہے ہمارا دین پڑھانا انبیاء کا جاب نہیں تھا فریضہ تھا وظیفہ تھا فرائض پر انسان فیس نہیں لیتا آپ نماز پڑھنے کی فیس نہیں لے سکتے چونکہ فریضہ ہے آپ کا آپ روزہ رکھنے کی فیس نہیں لے سکتے چونکہ واجب ہے آپ پر روزہ اسی طرح انبیاء پر واجب ہے دین کی تبلیغ کرنا فیس نہیں لے سکتے پیشاور فیس لیتے ہیں پیغمبر فیس نہیں لیتے فرق بنیادی یہی ہے پیغمبری راستے میں اور پیشاوری کے راستے میں کہ پیشاور سب سے پہلے فیس تیئے کرتا ہے پیسے کتنے دو گئے علاوہ اس کے کہ دین نہیں سناتا بلکہ دین کے نام پر ایسے اوٹ پٹنگ سناتا ہے سب سے پہلے فیس تیئے کرتا ہے لیکن نبی سب سے پہلے آ کر فیس کو معاف کرتا ہے لا اسالکم علیہ اجرا میں تم سے کوئی فیس طلب نہیں کرتا اور ایک جملہ تمام انبیاء کا اپنی قوموں کو آ کر ان انبیاء نے یہ کہا کہ اے لوگو تم ابھی پستی میں ہو عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے عربی زبان کی لطافت ہے بہت خوبصورتی ہے عربی زبان کی باقی تمام زبانوں پر عربی کو انہی خصوصیات کی وجہ سے برطری حاصل ہے تمام دنیا کی زبانوں پر عربی جتنی فسی زبان عربی جتنی مبین زبان کوئی بھی نہیں ہے مثلا یہی الفاظ وہ ابھی میں اشارہ کرتا ہوں آپ کسی زبان میں دیکھیں نہیں ہے آپ اگر کسی کو بلانا چاہیں وہ شخص جہاں بھی ہو جیسا بھی ہو چھوٹا ہو بڑا ہو جس جگہ کھڑا ہوا ہو ایک ہی لفظ ہوتا ہے اس کو بلانے کے لئے مثلا اردو میں اگر ہمیں کسی کو بلانا ہو تو کہتے ہیں ادھر آئیے اگر عدب سے بلائیں تو کہتے ہیں ادھر آئیے اور اگر بے عدبی سے بلائیں تو کہتے ہیں ادھر آؤ ادھر آؤ بے عدبی ہے ادھر آئیے عدب کے ساتھ ہے بے عدب کہیں ادھر آئیے وہ اگر نیچے کھڑا ہوا ہے تو کہتے ہیں ادھر آئیے اوپر کھڑا ہوا ہے کہتے ہیں ادھر آئیے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو کہتے ہیں ادھر آئیے جس عالت میں اسے بلانے کے لئے ایک ہی لفظ ہے ادھر آئیے چھوٹا ہے تو بھی بڑا ہے تو بھی ایک ہی لفظ کے ذریعے سے ہم اسے بلاتے ہیں ادھر آئیے لیکن عربی زبان میں ایسے نہیں ہیں عربی زبان میں اگر کوئی شخص اوپر کھڑا ہوا ہے اور آپ نیچے ہیں تو آپ اسے ایک لفظے بلائیں گے اگر وہ نیچے کھڑا ہوا ہے آپ اوپر ہیں آپ اسے ایک اور لفظے بلائیں گے اور اگر وہ امسط ہے آپ کے جس سطح پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں وہیں اسی گرون پہ وہ بھی کھڑا ہوا ہے وہاں سے اگر اس کو بلانا ہے اس کے لئے الگ لفظ ہے اگر ایک شخص چھات پہ رہے ہیں اور آپ نیچے گرونڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ اسے عربی میں بلانا چاہتے ہیں تو آپ اسے کہیں گے نزل نیچے آؤ آپ اگر اوپر ہیں چھات پہ رہے ہیں وہ نیچے ہے آپ اسے کہیں گے تعال اوپر آؤ اور اگر آپ دونوں گرونڈ پہ رہے ہیں یا دونوں چھات پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ اسے کہیں گے الیہ میری طرف آؤ بلانے کے لئے یہ تین لفظ ہیں تین حالتوں کے لئے اگر کوئی شخص اوپر کھڑا ہوا ہو آ جائیں اٹھ کے آگے آ جائیں آگے اور آگے آ جائیں کری جائیں اگر کوئی شخص اوپر ہے آپ نیچے ہیں آپ کہیں گے نزل نیچے آئیے ذرا یعنی میں نیچے ہوں آپ اوپر ہیں نزل آپ نیچے تشریف لائیں آپ اگر اوپر ہیں وہ نیچے ہے آپ اسے کہیں گے تعال آپ نیچے ہو میں اوپر ہوں اوپر ہو انبیاء نے قوموں کو نہیں کہا الیہ ہماری طرف ہو انبیاء نے یہ بھی نہیں کہا کہ نیچے ہو قومیں اوپر ہوں اور انبیاء نیچے اور انبیاء نے کہا ہو کہ آپ تھوڑا نیچے آئیں بلکہ انبیاء نے قوموں کو کہا تعالو تعال ہم اوپر ہیں تم نیچے ہو پاست ہو گھٹیا جگہ پہ کھڑے ہوئے ہو سوچیں تمہاری پاست ہیں کلچر تمہارا پاست ہے رویہ تمہارے پاست ہیں آئین تمہارا پاست ہے نظام تمہارا پاست ہے یہ سب کو چھوڑ کے اوپر آؤ اپگریڈ ہو انبیاء اپگریڈ کرنے آئے ہیں انسانوں کو مسروف کرنے نہیں آئے انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے تعالو یا نہیں اپگریڈ ہو اوپر آؤ قدم بے قدم اوپر آتے جاؤ ہمیں نہ نیچے لاؤ جیسے یہاں عموماً عوام کا مطالبہ ہوتا ہے علماء عوام کی طرح ہو جائیں عوام پسند باتیں کریں ہمارے ہاں علماء یا خطباء عوام کے پیروکار ہیں مقلدین عوام ہیں عوام انہیں کہہ چاہیں نیچے آئیں چھوڑیں علمی باتوں کو چھوڑیں قرآنی باتوں کو رسوماتی باتیں کریں علماء بھی نیچے آکے عوام جیسے باتیں شروع کر دیتے ہیں آمیانہ باتیں شروع کر دیتے ہیں چونکہ وہ انہیں کہتے ہیں نزلو اے علماء ٹھیک ہے پڑھ لے کے آئے گو لیکن یہاں تمہاری پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے نہیں چلے گی آؤ ادھر ہماری باتیں کرو اور نیچے آ جاتے ہیں وہ چونکہ انہیں پیسے عوام سے لینے ہوتے ہیں فیس عوام سے لینے ہوتی ہے پس عوام کی سطح پر آ کر گفتگو کرتے ہیں لیکن انبیاء عوام کو کہتے ہیں کہ آپ اوپر آو آپ نیچے ہو بہت پاست ہو اس پستی سے نکلو ہم تمہیں پستی سے نکالنے آئے ہیں آپ توجہ فرمائیں یہ جملہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ انبیاء کی طرف سے الہی نمائندوں کی طرف سے جب قوموں کو یہ کہا جاتا تھا تَعَالَوْ إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ یہ آئین یہ حکومتیں یہ نظام یہ سسٹم جن میں تم ہو یہ گھٹیاں وہ پاست ہیں مَا أَنْزَلَ اللَّهُ کی طرف اوپر آو اپگریڈ ہو نظامِ الٰہی کی طرف آو وَإِلَى الرَّسُولُ اللَّهُ کی طرف آو مَا أَنْزَلَ اللَّهُ کی طرف آو اور رسول کی طرف آو الٰہی رہبر کی طرف آو قَالُوْ جواب یہ دیتے تھے عوام اور عوامی نمائندگان قومی قوم اقوام اور قومیات کے ٹھیکے دار مَلَا انبیاء کو جواب کیا دیتے تھے توجہ فرمائیں قَالُوْ جواب یہ دیتے تھے حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ہمارے لئے کافی ہے وہ چیز جو ہم نے اپنے آباء سے دریافت کی ہے اپنے آباء کو جو کچھ کرتے ہم نے پایا ہے وہ کافی ہے ہمارے لئے آپ کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس آباء کی رسومات ہیں اور یہ رسومات ہمارے لئے کافی ہیں حَسْبُنَا ایک حَسْبُنَا روایات میں ہے اور ایک حَسْبُنَا قُرْآن میں ہے روایات کا حَسْبُنَا مِمْروں پر زیادہ بیان ہوتا ہے ناروں کے لئے لیکن قرآنی حَسْبُنَا بیان نہیں ہوتا کیوں؟ کہ اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی ناماتے ہیں یہ حَسْبُنَا ایک ہے نا کہ رسول اللہ نے آخری وقت میں اصحاب سے چاہا تھا کہ مجھے قلم اور دوات لاکے دو تاکہ تمہارے لئے وسیعت تحریر کروں اور جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو ویسے تو رسول اللہ پہلے کر چکے تھے یہ وسیعت لیکن آخری مرتبہ بھی کرنا چاہ رہے تھے آخری یادگار رسول اللہ چھوڑنا چاہ رہے تھے اور اس وقت رسول اللہ کو جواب دیا گیا کہ حَسْبُنَا کیا؟ کتاب اللہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے رسول کی وسیعت کی ضرورت نہیں ہے یہ حَسْبُنَا مِمْروں پہ اس کا زیادہ تذکرہ ہوتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ اٹائک دوسرے پہ ہوتا ہے ہماری طرف کوئی بات نہیں آتی ایک قرآنی حَسْبُنَا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانے کہ تمام اقوام میں یہ بات ہوتی ہے تمام اقوام میں کوئی قوم مستثناء نہیں ہے جس نے انبیاء کو اور الہی راہ کو یہ جواب نہ دیا ہو حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَبَاءَنَا ہمارے لئے کافی ہے عبائی سلسلے ہمارے لئے عبائی طور طریقے عبائی رسمیں کافی ہیں ہمیں الہی نظام کی ضرورت نہیں ہے عَوَلَوْكَانَ عَبَاءُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الشَّيْئَا وَلَا يَحْتَدُونَ اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے کہ یہ عباء اگر یہ ذرا برابر نہ جانتے ہو آگاہی نہ رکھتے ہو جاہل و نادان ہو اور گمراہ لَا يَحْتَدُونَ ہدایت یافتہ بھی نہ ہو اور انہوں نے گمراہی کے عالم میں اور لاعلمی کی وجہ سے کوئی سلسلے قائم کر دیئے ہیں تم پھر بھی انہی پر ڈٹے رہو گے اور انبیاء کو جھوٹلاتے رہو گے تم یعنی گمراہ آباء کے ساتھ وفاداری کرو گے اور اللہ کے رسولوں کو جھوٹلا دو گے تم اللہ کے پیغمبروں کو جھوٹلا دو گے تم یہ عقل کے خلاف بات ہے کہ اگر تمہارے آباء ہی سے ہی بڑے ہی سے ہی انہوں نے نادانی کی وجہ سے کر دیا یا حرکت کر دیا ہمیں اس پر قائم رہنے کی ضرورت نہیں ہے اصل مطلب یہ تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کی طرف ہو سب کو چھوڑ چھاڑ کے آبائی سلسلے اور مِمَّا قَتَبَتْ اَيْدِهِمْ ان سب کو چھوڑ کر مَا أَنزَلَ اللَّهُ کی طرف ہو کہ انبیاء دعوت دے رہے ہیں مَا أَنزَلَ اللَّهُ کی طرف سورہ مبارکہ آراف میں سورہ مبارکہ آراف میں آیت تین میں خدا ون تبارکہ تعالیٰ نے اسی مطلب کو بیان فرمایا ہے سورہ آراف یہاں سے شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام میم ساد کتابن انزل اِلَيْكَ فَلَا يَقُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنزِرَ بِهُ وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ اِتَّبِعُ مَا اُنزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكُم وَلَا تَتَّبِعُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ اِتَّبِعُ مَا اُنزِلَ اِلَيْكُم مِنْ رَبِّكُم جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی تباہ کرو اس کی پیروی کرو صرف ایک نظام کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے علاوہ کسی نظام کی پیروی مت کرو جو کچھ خدا ون تبارک وطالہ نے نازل کیا ہے اِتَّبِعُ مَا اُنزِلَ اِلَيْكُم مِنْ رَبِّكُم جو کچھ تمہارے پروردگار نے نازل کیا اس کی اتباہ کرو وَلَا تَتَّبِعُ مِنْ دُونِهِ یہ البتہ دوسری فصل کی باتیں ہیں جو بعد میں آ رہی ہے اور اس کے علاوہ کسی کی پیروی مت کرو یہ نہیں ہے رکاوٹ ہے توجہ فرمائیں قرآن کو ماہِ قرآن میں اہلِ قرآن قرآن سمجھ رہے ہیں اِتَّبِعُ مَا اُنزِلَ اِلَيْكُم مِنْ رَبِّكُم جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو اس کی اتباہ کرو اور اس کے علاوہ وَلَا تَتَّبِعُ مِنْ دُونِهِ مَا اُنزِلَ کے علاوہ مِنْ دُونِهِ یعنی مَا اُنزِلَ کے علاوہ کسی کی پیروی نہیں کرنی ممنوع ہے تمہارے لئے مَا اُنزِلَ کے علاوہ یعنی جو اللہ نے بنایا ہے نظام اس کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی کا تمہیں حق نہیں بنتا تم مومن ہو اگر کروگے ایمان کے دائرے سے باہر ہو جاؤگے پابندی ہے اگر کینیڈا کے شہری بن جائیں آپ امریکہ کے قانون کی پیروی نہیں کر سکتے صرف کینیڈا کے قانون کی کرنی پڑے گی ابھی پاکستان میں یہ حکمرانوں نے شرط رکھ دیئے عدالت نے شرط رکھ دیئے کہ ڈبل شہریت نہیں ہو سکتی ڈبل نیشنلیٹی نہیں ہو سکتی جو کہ اکثر پاکستانی حکمران تقریبا سبھی یہ جاگیردار سرمایydار اور بڑے بڑے یہ سب دوری یا تیری نیشنلیٹی رکھتے ہیں پاکستان کے بھی شہری ہیں برطانیہ کے بھی شہری ہیں پاکستان کے بھی شہری ہیں امریکہ کے بھی شہری ہیں علماء بھی بڑے بڑے لوگ تمام حکمران کچھ نے چھپائی ہوئی ہیں کچھ نے علنی کر دی ہیں کچھ نے بتا دیا ہے کہ یہ ہے ہمارے پاس ڈبل نیشنیلٹی ہے ادھر سے کوٹ نے پاکستانی آئین نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کو حکمران بننے کے لیے حکومت میں آنے کے لیے دوسری ہر قسم کی شہریت کو چھوڑنا پڑے گا ابھی پنجاب کے گورنر کے لیے ایک شخص کو انہوں نے نامزد کیا ہے بنایا نہیں ہے صوبہ پنجاب کے گورنرشپ کے لیے جو برطانوی شہری ہے اور برطانیہ کی پارلیمنٹ میں رہ چکا ہے میمبر رہ چکا ہے برطانوی پارلیمنٹ پارلیمان میں ایم این اے رہ چکا ہے اب اسے کہا گیا ہے کہ تم پنجاب کے گورنر بنو برطانوی شخص برطانیہ کا شہری یہ آئے گا ابھی پاکستان کا گورنر بنے گا صوبہ پنجاب کا اس کے لیے اس قانون کے مطابق شرط ہے کہ وہ برطانیہ کی شہریت ختم کرے اپنی اور اس نے اعلان کر دیا ہے کہ میں برطانیہ کی شہریت ختم کر کے پنجاب کی گورنری سمالنے کے لیے تیار ہوں دنیاوی معاملات میں بھی اگر پنجاب کی گورنری ہے یا پاکستان کی حکومت میں آنا ہے تو آپ کو باقی ہر گورنمنٹ کی نیشنلٹی اور شہریت ترک کرنا پڑی گی اور یہی اللہ کا قانون ہے کہ آپ کو اگر مومن ہونا ہے اگر مومن بننا ہے تو آپ کو اللہ کے علاوہ باقی تمام نظاموں سے باہر آنا ہوگا یہ نیشنلٹی کینسل کرنا پڑی گی بعضوں کی ڈول نیشنلٹی ہے قرآن ان ڈول نیشنلٹی والوں کو منافق کہتا ہے دو چیروں والے دو شخصیتوں کے مالک یا جن کی دو سے زیادہ شخصیتیں ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں شیطان کے ساتھ بھی خلوتیں کرتے ہیں مومنوں کے بیچ بھی آ بیٹھتے ہیں ایمان کے نارے بھی لگاتے ہیں اور نظام کفر کی باتیں بھی کرتے ہیں قرآن انہیں کہتا ہے منافق ہیں منافق کیوں کہ انہوں نے گمراہی کی نیشنلٹی چھوڑی نہیں ہے پرتر نہیں ہوئے پستی میں بھی ہیں اور بلندی والوں کے ساتھ بھی آ کر بیٹھتے ہیں دوکہ دیتے ہیں اس سے نکلو باہر کفر بھی چھوڑو منافقت بھی چھوڑو ایمان و مومن جو فقط خدا کے نظام کا پیروکار ہو اطبعو ما انزل علیکم من ربکم ولا تطبعو من دونکم اولیاء اور اس کے علاوہ کسی کی پیروی مت کرو من دونے ہی کسی اور کو اللہ کے علاوہ اولیاء نہ مانو قلیل ما تذکرون کچھ تو غور کرو کچھ تو سمجھو کچھ تو فکر کرو قلیل ما اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تھوڑا سا سوچو تھوڑا سا غور کرو تھوڑا سا اپنی یاداش سے کام لو تذکر متذکر ہو تھوڑی سی توجہ کرو کتنے نالائکی ہے یہ کہ خدا ون تبارک و تعالیٰ ہم سے بار بار یہ فرمان کرے کہ تھوڑی سی توجہ کرو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے یعنی دین تھوڑی سی توجہ سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے جنہیں نہیں آیا اس کے مانگئے کہ انہوں نے تھوڑی سی بھی توجہ نہیں کی ساری توجہ کسی اور طرف ان کی مبزول رہی ہے سورہ مبارکہ آراف میں آیا ایک سو ستاون میں سورہ مبزول رہی ہے اللذین یطبئون رسول النبی الامی اللذی یجیدونہو مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم ان المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُوا عَلَيْهِمُ الْخَوَائِثِ وَيَزَعُوا عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَاهُ اولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اہلِ کتاب کے بارے میں ہیں کہ وہ لوگ جن کو خدا نے پہلے تورات و انجیل جیسی کتابیں عطا کی ہیں اب ان کا کیا فریضہ ہے اس وقت کیا فریضہ ہے توجہ فرمائیں ہم احضاب کو نہیں چھوڑتے اپنی بنایوئی اپنا بنایا ہوا آئین خدا ون تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے جو آئین بنایا ہے تورات اللہ نے نازل کیے انجیل بھی اللہ نے نازل کیے قرآن بھی اللہ نے نازل کیا ہے اللہ تعالی کا فرمانے کہ جب قرآن نازل ہو گیا ہے تورات و انجیل کی حجیت ختم ہو گئی ہے وہ ہیں اللہ کی کتابیں انہیں اللہ کی کتاب ماننا ضروری ہے لیکن ان کا حجیت کا زمانہ ختم ہو گیا ہے ان کی اتبا نہیں کرنی قرآن کے آنے سے اللہ تعالی کا فرمانے کہ خود میرا آئین قرآن سے پہلے جو میں نے بنایا تھا وہ بھی ختم نسخ ہو چکا ہے وہ اب صرف قرآن چلے گا قرآن کی اتباہ ہوگی جب اللہ تعالی نے اپنی اتاری ہوئی کتابیں یہ نہیں کہا کہ سب میری کتابیں ہیں قرآن پر عمل کرو تورات پر عمل کرو انجیل پر عمل کرو یہ سب میری کتابیں ہیں میری کتابوں میں سے جس کے پیچھے چل پڑو ٹھیک ہے یہ اللہ کا نہیں ہے فرمان نہیں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ سب نور ہیں سب آسمان کے چمکتے ستا رہی ہیں جس کے پیچھے چل پڑو ٹھیک ہے جہاں پہنچا دے تمہیں یہ کیسے ٹھیک ہے جب اللہ نے اپنی ساری کتابوں کی پیروی کی حکم نہیں دی فرمایا نا اب جب کہ میں نے قرآن نازل کر دیا ہے قرآن ناسخ ہے قرآن مہیمن ہے قرآن تمام باقی کتابوں کے اوپر حاوی ہے قرآن آنے کے بعد اب کسی کی پیروی نہیں کر سکتے فقط قرآن کی پیروی کرنی ہے تو جب رسول اللہ نے اہل بیت اطرت کو متعرف کروا دیا ہے امیر المومنین کو بونوان رہور وولی متعرف کروا دیا ہے اب نہیں کہہ سکتے کہ جس کے پیچھے چلو کیسے ممکن ہیں جس کے پیچھے چلو وہ تمہیں جہاں لے جائے یہ غیر معقول بات ہے یہ عقل قبول نہیں کر دی اس بات کو علاوہ اس کے کہ روایتی لحاظ سے بھی نہیں ہیں درست عقلی لحاظ سے درست نہیں ہے یہ بات کہ جس کے پیچھے چلو جو بھی صحابی رسول ہے اس میں سے جس کے پیچھے چل پڑو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کے پیچھے چل پڑو وہ آپ کو ہدایت تک پہنچائے گا جبکہ وہ خود گونہ گونہ مشکلات کا شکار تھے ان میں سے بعض البتہ ان میں ہدایتی آفتہ تھے بعض ان میں سے واقعاً اللہ کی رہ پر تھے اور آخر تک خدا کی رہ پر قائم رہے ہیں لیکن حجیت اہل بیت کو عطا ہوئی ہے حجیت امیر الممنین کو عطا ہوئی ہے جو لوگ اتباع کرتے ہیں رسول کی رسول نبی امی کی یہی رسول جس کا تذکرہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پڑھا ہے اور پاتے ہیں وہاں پر فی التورات والانجیل تورات و انجیل میں یہ رسول جو یعمروہم بالمعروف ویانہاہم ان المنکر جو انہیں امر بالمعروف ونہی ان المنکر کرتے ہیں اور یہ رسول جو ویحلو لہم التیبات جو ان التیبات حلال قرار دیتے ہیں ان کے لئے ویحرمو علیہم الخبائث اور خبائث کو ان کے لئے حرام قرار دیتے ہیں پلید چیزوں کو ویزعو انہم اسراہم اور بوجھ ان سے حلقہ کرتے ہیں اٹھاتے ہیں والاغلال اور زنجیریں غلامی کی جو ان کے پاؤں میں بندی ہیں وہ زنجیریں ان کی توڑتے ہیں وہ بندن ان کے کھولتے ہیں اللہ تکانت علیہم جو ان کی گردنوں میں پڑی ہوئی ہیں فالذی آمنو بہی بس جو لوگ اس رسول پر ایمان لائیں وَعَذَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ ان کی تائید کریں گے اور اس نور کی اتباہ کریں گے جو نازل ہوا ہے رسول اللہ پر یعنی قرآن جو رسول کی اتباہ کریں گے اور قرآن کی پیروی کریں گے مَا اُنزِلَ اِلَئِ مَا اَنزَلَ اللَّهُ کی اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَلَحْ يَافْتَ یہ ہیں نجات یافتہ یہ ہیں باقی لوگ نجات کی فکر کھوپڑی سے نکال دیں جو مَا اَنزَلَ اللَّهُ کی پیروی نہیں کر رہے قرآن نے فلا منحصر قرار دیا ہے مَا اَنزَلَ اللَّهُ کی پیروی میں جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ہر حکومت میں رہ کر ہر قسم کے نظام میں مَا اَنزَلَ اللَّهُ کے بجائے مِمَّا قَتَبَتْ اَيْدِيهِم اور مِمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَبَاءَنَا آبائی حکومتیں اور اپنے ہاتھوں کے لکھے ہوئے آئین بنا کر ان آئینوں کی پیروی کر کے اور پھر امید رکھیں کہ بحشت کے دن بڑے عالی مقام پر بیٹھے ہوں گے بعضوں نے ابھی بڑے بڑے گاؤت تکیہ بنا لیے ہیں بحش میں ٹیک لگانے کے لیے رہتے کہاں ہیں حکومتیں کس قسم کی ہیں نظام کس قسم کی ہیں کن سلسلوں سے تعلق ہے کن سائوں میں ہیں اور آرزویں اور توقعات کیا ہیں یہود کو یہی توقعات ہیں ہم جہنم ہرگز نہیں جائیں گے اور قرآن مجید نے فرمایا کیوں نہیں جائیں گے کیا زمانت ہے کیا انشورنس ہے تمہاری کس بیما کمپنی نے تمہیں انشورنس دے دیئے کہ تم جہنم نہیں جاؤگے اتفاقاً موضوع ترین لوگ تمہیں ہو جہنم کے لیے فٹ ہو بالکل جہنم کے لیے تو تمہارے عمال تمہارے رویے تمہارے کرتود سب جہنم کے لیے ہیں جہنم بنی ہی تم جیسے لوگوں کے لیے کس طرح سے مطمئن ہو کر بیٹھ گئے جہنم نہیں جاؤگے سورہ مبارکہ نحل میں سولوہ سورہ قرآن مجید کا ہے سورہ نحل خب یہ نکتہ کہ بعض لوگ ما انزل اللہ کو صحیح سمجھتے ہی نہیں ہیں ما انزل اللہ کے بارے میں نظریہ ہی غلط ہے ان کا بعضوں کا خیال ہے کہ قرآن اس زمانے کے لیے نہیں ہے قرآن چودہ سو سال پہلے کے لیے ہے آج ترقیافتہ دور ہے آج جمہوریت چلے گی اسلامی نظام حکومت چودہ سو سال پہلے کے لیے تھا آج کے زمانے کے لیے ترقیافتہ دور کے لیے بہترین نظام جمہوریت ہے تعجب ہے کوئی مسلمان غور نہیں کرتا یہ نظام آیا کہاں سے اس کی بنیاد کس بات پر ہے جمہوریت ملوکیت آمریت یہ کہاں سے یہ سسٹم پیدا ہوئے ہیں آنکھیں بند کر کے آبا کی تقلید کرتے ہوئے جو محول ملتا ہے اس کے اندر کود جاتے ہیں جو دلدل ہوتی ہے اس کے اندر چھلانگ لگا دیتے ہیں لیکن جب قرآن کی بات ہو اس وقت ہے پاکستان کے میڈیا میں اسی فضلہ پور میڈیا میں کنفیجن کے ٹرانسپارمر اور ڈرم ایسے بعض ملکوں میں کہتے ہیں تھنک ٹینک تھنک ٹینک یعنی مفقر سوچنے والے پاکستان میں کنفیجن کے ٹینک ہیں ٹینکر ہیں بڑے بڑے اور ان کے اندر کنفیجن بھری ہوئی ہے لیکویڈ حالت میں بھی گیس حالت میں بھی ٹھوس حالت میں بھی کنفیجن بھری ہوئی ہے ان کے اندر اور ساری قوم کو کنفیوز کرتے ہیں بعض اخباروں میں کالم لکھتے ہیں نادان جاہل اور تمام حقائق دینیہ کا انکار کر دیتے ہیں کوئی رد عمل ان کے خلاف بھی نہیں ہوتا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک قرآن کی جلد اور ورکوں کے خلاف کوئی بے حرمتی نہ کرے اس وقت تک اس نے قرآن نہیں جھٹلایا اگر قرآن کی تعلیمات کو جھٹلا دے اس کے خلاف کوئی رد عمل نہیں ہوتا جو آئے دن ہو رہا ہے اس میڈیا کے اندر اور اخباروں کے اندر آپ توجہ فرمائیں ایک مطلب جو آپ روز سنتے ہیں لوگوں سے وہ یہ ہے آیت چوبیس میں سورہ نحل میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَازَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا نے کیا نازل کیا ہے اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے دین یہ کیا ہے قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ افسانے ہیں سابقہ قوموں کے افسانے ہیں خیالی باتیں قرآن کی آیات کو خیالیات کہتے ہیں افسانہ کہتے ہیں مَا أَنزَلَ اللَّهُ افسانہ ہے جمہوریت حقیقت ہے اس حد تک دین سے دور ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے مَازَا أَنزَلَا خدا نے کیا نازل کیا ہے آسمان سے قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اساطیر اسطورہ کی جمع ہے اسطورہ افسانیوی چیز کو کہتے ہیں خیالی چیز کو جو انسان نے اپنے خیال سے بنائی ہو اس کی کوئی حقیقت نہ ہو بہت ساری چیزیں افسانوی ہیں اساطیر ہیں جیسے چُڑیل اگرچہ آپ میں سے بہت ساروں نے دیکھی ہے لیکن ہے خیالی چیز ہے کہیں موجود نہیں بعض لوگ ہوتے ہیں نا خیالی چیزیں بھی دیکھی ہیں انہوں نے چُڑیلیں دیکھی ہیں بعض انہیں نہیں ہیں انقا سی مرغ یہ افسانوی چیزیں ہیں ایسی چیزیں کہیں بھی موجود کوئی کاف ایک افسانوی پہاڑ ہے خیالی پہاڑ ہے شاعری ہے یہ یعنی کچھ لوگوں نے اپنے قوت خیال کی مدد سے جیسے فلمیں خیالی فلمیں بنائی جاتی ہیں ابھی ایسی بچوں کی فلمیں ہیں کارٹون بنے ہوئے ہیں سٹار وار کے سیاروں کی جنگ آپس میں بچوں کی کارٹون یہ سب خیالیات ہیں قرآن کو جب یہی لوگ ان کو حقائق سمجھتے ہیں فلموں کو حقیقت سمجھتے ہیں اور قرآن کو کہتے ہیں یہ اساتیر الاولین ہیں یہ پرانی قصے کہانیاں ہیں خیالیات ہیں یہ ما انزل اللہ کے متقد ہی نہیں ہیں سرے سے جس طرح اس شخص نے کہا تھا دیریہ مولانا نے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں حافظ ہوں اور یہ میرا جاب ہے میرا اس پر ایمان نہیں ہے جاب کے طور پر قرآن پڑھتا بھی ہوں جاب کے طور پر قرآن پڑھاتا بھی ہوں لیکن قرآن کی کسی چیز پر میرا ایمان نہیں ہے اکثریت کی مشکل یہ ہی ہے سورہ قصص میں ہے اٹھائیسوں سورہ قرآن مجید کا مجید کی کسی چیز پر قرآن مجید کی کسی چیز پر سورہ قصص میں آیا ستاسی میں وَلَا يَسُدَّنَّكَ أَنْ آَيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ اِزْ أُنزِلَتْ إِلَئِكَ اب جب کہ خدا یہ رسول اللہ کو خطاب ہے کہ اے رسول جب ہماری طرف سے کوئی آیت آپ پر اتر جاتی ہے نازل ہو جاتی ہے کوئی چیز اس پر دکت کریں قرآن مجید کے لہجے پر کوئی چیز مانے و رکاوٹ نہ بنے اس آیت کو عملی کرنے میں کسی چیز کی پرواہ مت کریں جب بھی آپ پر کوئی آیت اترتی ہے اللہ کی جانب سے اس پر عمل کریں آپ اس کی تبلیغ کریں اور اس کے مطابق لوگوں کو بھی کہیں عمل کریں لَا يَسُدَّنَّكَ کوئی چیز آپ کو اس سے پھیرے نہیں ہٹائی نہیں روگردان مت کریں وَلَا يَسُدَّنَّكَ اَنْ آیَاتِ اَنْ آیَاتِ اللَّهِ وَادَ اِذْ اُنزِلَتْ اِلَئِكَ کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے خب آج ہماری راہ میں ہزاروں رکاوٹیں ہیں آیات قرآن پر عمل نہ کرنے کی راہ میں قرآن کہہ رہے کہ کچھ بھی رکاوٹ نہ بنے اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے اس رکاوٹ کو راستے سے ہٹاو نہ کہ آیت کو راستے سے ہٹا دو یہ توازو اچھی نہیں ہے کہ ہم اپنے موقف سے ہٹ جائیں پیچھے قرآن سے دور مت ہو رکاوٹوں کو راستے سے دور کرو اپنے پروردگار کے طرف بلائیں لوگوں کو دعوت دیں اور مشرقوں میں سے مت ہوں یعنی ما انزل اللہ کی راہ میں کسی قسم کی رکاوٹ کو آپ تحمل نہ کریں برداشت نہ کریں رکاوٹوں کو برطرف کریں ہٹائیں راستے سے لیکن اس وقت عملی صورت یہ ہے کہ ہم آیات کو چھوڑ کر رکاوٹوں کو بہانہ بنا کے کھڑے ہوئے ہیں کیوں آیات کی طرف نہیں جا رہے ہیں قرآن کی طرف چونکہ رکاوٹیں ہیں سامنے جبکہ قرآن کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو رکاوٹیں آپ کو آیات سے دور مت کریں ایک دو آیات اور پڑھ دیتے ہیں دو تین منٹ سورہ مبارکہ اللقمان میں سورہ مبارکہ اللقمان میں لقمان قرآن کا ایک بہت خوبصورت کردار ہے نبی نہیں تھے جیسے روایات میں ہیں صالحین میں سے تھے لیکن بہت عظیم انسان ہیں لقمان اور حکمت فلسفہ تاریخی طور پر انی سے شروع ہوتا ہے یہ پدر فلسفہ ہیں فلسفہ الہی حضرت اللقمان سے شروع ہوتا ہے لقمان حکیم اور ان کے شاگردان وہ چلتے چلتے ان سے آگے جو سلسلے بڑے ہیں الہی فلسفہ سورہ مبارکہ اللقمان میں آیا اکیس میں جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ ما انزل اللہ کی اتباہ کرو قالو بل نتبعو ما وجدنا علیہ آباءنا ہم نے جو کچھ اپنے آباء سے پایا ہے ورسے میں ہم اس کی اتباہ کر رہے ہیں اس کی پیروی کر رہے ہیں اولو کانا شیطانو یادعوہم الہ آب سعیر اب آیا شیطان اگر انہیں عذاب جہنم کی طرف پکار رہا ہے تو پھر بھی اسی کے پیچھے چلوگے تو شیطان ہی کے پیچھے چلوگے اس کے بعد یہ آیت ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ الٰلَّهِ جو اپنا رخ خدا کی طرف کر لے اپنا وج اپنا رخ خدا کی طرف کر لے وَهُوَ مُحْسِن اور وہ صاحبِ احسان بھی ہو فَقَدْ اِسْتَمْسَقَبِ الْعُرْوَةِ الْوُسْقَ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اس کے ہاتھ میں عروت الْوُسْقَ آیا ہے مضبوط سہارا اس شخص اور اس قوم کے ہاتھ میں ہیں جس نے اپنا رخ خدا کی طرف کر لیا ہے اور جس کا رخ خدا کی طرف نہیں ہے بلکہ جس کی دم کسی تاغوت سے بندی ہوئی ہے وہ بہت پریشان ہیں بعض ہوتے ہیں چھوٹے ضعیف کمزور کسی بڑے کے ساتھ اپنی دم باندھ لیتے ہیں ایک جوک بھی مشہور ہے کہ ایک گیدڑ کمزور تھا گیدڑ عموماً ضرب الوصل ہے کمزوری چوری چکاری اور ببگیاں لگانے کی خود شکاری نہیں ہیں چوری کر کے دوسروں کا شکار کھاتا ہے گیدڑ اس نے اپنا ایسے بھرم بنایا ہوا ہے درندوں میں شمار ہوتا ہے درندگی کیے بغیر ایک گیدڑ نے دیکھا کہ یہ اونٹ بہت باری جانور ہے بہت تقڑا ہے جان جسہ بہت زیادہ ہے طاقت ہے اس کے اندر اگر میری اس کے ساتھ دوستی ہو جائے اور اس کے ساتھ معایدہ ہو جائے اس کے ساتھ ہم ایک الائنز بنا لیں فورم بنا لیں اور گیدڑ اور اونٹ آپس میں متفق ہو جائیں تو جنگل میں زیرے گیدڑوں کے وارے نیارے ہوں گے کمزور ہمیشہ طاقتوروں کی دم ڈونڈتے ہیں بہر کیف اس نے اونٹ کو جا کر شیشے میں اتارا اونٹ بھی اس کی باتوں میں آ گیا اونٹ کو بھی فائدہ نظر آئے کہ گیدڑ اگر دوست بن جائے تو کچھ نہ کچھ فائدے ہوں گے بہر کیف دونوں نے اپنا اپنا مفاد دیکھا اور پھر دوستی انہوں نے باندی آپس میں معایدہ ہوا اور اس کے بعد گیدڑ نے اپنی دم باندی اونٹ کی دم کے ساتھ کس کے اونٹ بیٹھا ہوا تھا زمین پر گیدڑ بھی زمین پر تھا تو زمین پر دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی دم باندی وہ تھوڑی دیر تو بیٹھے رہے بعد میں شیر آیا غراتا ہوا ایک طرف سے اور اونٹ نے جو ہی شیر کی آواز سنی کہ شیر حملہ کرنے والا ہے اونٹ اٹھ کے باغ گیا بزرگ بڑی طاقت اٹھ کے بھاگ گئی اب جو اونٹ باغا تو گیدڑ بیچے لٹکنے لگا کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے راستے میں اسے دوسرے جنوروں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے تو اس نے کہا یہ بزرگوں کے ساتھ دوستی کا نتیجہ ہے یہ بڑوں کے ساتھ دوستی کا نتیجہ ہے جو ابھی پاکستان کو ہو رہا ہے پاکستان نے اپنی دم امریکہ کے ساتھ باندی ہوئی ہے وہ اونٹ اور گیدڑ کی دوستی والا منظر ہے کبھی ادھر اور کبھی ادھر جو بھی پوچھتا ہے کیا ہے کہتا ہے بڑوں کے ساتھ دوستی کا ساری دنیا میں امن و امان ہے پاکستان میں قتل و غارت ہے یہ اونٹ کے ساتھ دوستی کا نتیجہ ہے اسی طرح قوموں کے ساتھ بھی عزیزان یہی ہوتا ہے بعض علاقے کے اندر ضعیف ناتوان لوگ چودری کے ساتھ اپنے دوستی بان لیتے ہیں کہ یہ چودری ہمیں تحفظ دے گا بڑا وہ چودری بھی اونٹ کی طرح گیدڑ کو اپنی دم سے بان لیتا ہے اور بعد میں اسے سزا دیتا ہے عزیزان کوئی قوم اس طرح نجات نہیں پا سکتی کہ ہم دوسروں کے ساتھ اپنی دم باندھ کر نجات پائیں اللہ کی راہ پر ما انزل اللہ پر چال کر مضبوط سہارا اونٹ کی دم نہیں ہے مضبوط سہارا اللہ کی رسی ہے مضبوط سہارا عروت الوزقہ ہے مضبوط سہارا نظام الہی ہے مضبوط سہارا نظام ولایت ہے جسے خدا ونطالہ نے بیان کیا روایات میں بھی ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهُ وَهُوَ مُحْسِنُ فَقَدْ اسْتَمْسَقَ بِالْعُرْوَةِ الْوزْقَ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور تمام امور کا انجام خدا کے اوپر ہے چند آیات رہ گئی ہیں عَاقِبَةُ الْوزْقَ بِالْعُرْوَةِ الْوزْقَ